میں کشی میں زرا کمار تو ہو زندگی میں کہیں قرار تو ہو ماں جو کپڑے لکھا آتی تھی میں وہ کپڑے نہیں لیتا تھا اس میں میں نے ایس ایس پی جلال کا رول کیا تھا ایک نند ہے وہ زہر دے رہی ہے ایک نند ہے جو نمک زرا ڈال رہی ہے پلانہ کر رہی ہے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر ٹرانس جنڈر کا رول میں نے اور محمود علیہ السلام صاحب نے کیا تھا آپ نے اتنے سارے ڈرامے کیے اتنا سارا نام بنایا پرائیڈ آف پرفارمس آپ کو نے ملا ابھی تک میں نے ان سے بارہ سال پہلے یہ ٹون ٹیمپو بول دی اسلامباد ایئرپورٹ پہ ایک بڑی حسین خاتون آئی اور اس نے آتی سارے جبارہ مجھے مارا میرے ساتھ اللہ نے تین دفعہ مجھے اولاد دی بیٹے ہی تھے لیکن وہ بچے نے مشرقی مرد کی طرح میری ماں نے پسند کی اور اس نے ما شاء اللہ ڈائی سو کروڑ روپیا پوری دنیا سے کیا پاکستان سے ڈیٹھ سو کروڑ کر گئی چیل میرے پوسٹ میں مجھے کاس کیا تھا میرا ویزا نہیں لگ پایا تھا میں اس شاء کے نماز نہیں چھوٹ تھا اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاست میں خوش آمدید اور آج اگین میرے ساتھ ایک بہت بڑی پرسنیلٹی موجود ہے پاکستان فلم انڈسٹری ڈاما انڈسٹری کا بڑا نام نیر اجازت صاحب نیر بھائی بہت خوش ہوئی آپ کے ساتھ مل کے اور سب سے اچھی بات مجھے ہی لگتی ہے کہ جی مجھے جو مزہ آ رہا ہے آپ کا ایک آتھ پروگرام میں نے دکھا ہے کہ حافظ صاحب کمپیرنگ کر رہے ہیں وہ جو ایک خوف اور ایک جو چیزیں تھی وہ ذرا ہچھٹ سی گئی ہے بلکہ مجھے نا اکثر لوگ بعض دفعہ اس بات پر تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس فلم انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں یہ اس طرح کہ ان سے آپ کوئی مذہبی سوال بھی کرتے ہیں اللہ کے گھر گئے یا ایسا اور جب میں کسی مولانا حضرات کے انٹرویو کرتا ہوں تو ان سے میں پوچھتا ہوں بچپن میں کوئی فلم دیکھی ہو کوئی گانے شانے تو اصل میں نا لوگوں کے سامنے ایک سوفٹ میں جانا چاہیے ہر بندے کا میں نے مولانا تاریخ شمیر صاحب کا انٹرویو کیا انہوں نے بتایا کہ میں بچپن میں نور جہاں کے رسالے والی تصدیر چھپا کے لیے اس سے نا لوگوں کے دلوں میں وہ جو خوف کی قیفیت ہوتے ہیں ان لوگوں سے وہ ختم ہوتی ہے یہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں تو چلو پھر محبت پیدا ہوتے بلکہ الٹا بندہ اسے دین کے قریب آتا تو آپ سے سوال ہمارا پہلے یہی ہوتا ہے کہ بتائیے کچھ اپنے بارے میں پیدائش کہاں کی ہے اور تعلیم کہاں تک حاصل کی انڈسٹری میں کیسے ہے سر میں گیارہ بہن بھائیوں میں سے دسویں نبمہ کا بچہ ہوں اچھا ماشاءاللہ اور لیکن اب بس انفرشنٹلی کافی بہن بھائی فوت ہوئے ہیں بیچ میں تو سنسٹیو تھا خاموش طبع تھا بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا لیکن میری شروع سے بچپن سے میں observe کرنے کا بڑا وہ تھا کہ ہر چیز کو بڑی گہرائی سے لینا یہ سوچنا گیا ہم گیارہ بہن بھائی ہیں اکیلے والد کماتے ہیں سب کا پورا کرتے ہیں اور بچپن سے جو میری عادت تھی وہ یہ تھی کہ ماں جو کپڑے لے کے آتی تھی اتنے بچوں کو جی لاتی تھی وہ دو تین تین سوٹ درہ سستے ہوتے تھے تو میں وہ کپڑے نہیں لیتا تھا اب میں ریاکٹر نہیں کرتا تھا لیکن مطلب ماں مجھے کپڑے دکھاتی تھی میں چپ کر کے رکھ دیتا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بیکو الگ سے تھی کچھ نہ کہے بغیر والد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ اس طرح ہونا کہ جیسے والد صاحب اوپر ایک بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے ہم بہن بھائی نیچے سارے بیٹھے ہوتے تھے تو بوٹیوں پہ بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جانی تو میں نے اٹھا کے اپنی بوٹی ایک اس کو دے دی نہیں اپنی بیٹی بوٹی اس کو دے دی نہیں تو اوپر سے بیٹھے بھائی دیکھ کے ہس رہے ہوتے تھے اور میں نے شوربے سے روٹی کھا لینی تو جب کھانا ختم ہونا تو والد صاحب نے چپ کر کے مجھے میری انگلی پکڑنی اور باہر لے جانا اور ایک کافی تھوڑا آگے ہلوائی کی دکان تھی تو وہاں سے دودھ اور جلے بھی ہیں ڈال کے پھر وہ مجھے کھلانا ٹھیک ہے تو میرے والد صاحب مجھے میں کچھ کہے بغیر میری فیلنگز کو سمجھ جاتے تھے پھر مجھے بزار لے کے جانا انہوں نے دکان پر کھڑے ہو کے کہنا ہاں تو میں نے جو کپڑے پسند کرنے وہ لے کے دینے جو جوتی پسند کرنی وہ لے کے دینے تو ہوتا ہی ہے تھا کہ باقیوں کے اگر تی تھی جوڑے ہیں تو وہ جلدی ختم ہو جاتا تھا میرا جوڑا چل رہا ہوتا تھا چونکہ وہ مہنگا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو بچپن سے یہ تھا کہ جی مجھے اچھی چیز جو مہنگی بھی ہو اور دیکھنے والے کو اٹریکٹ کریں وہ چیز میں خریدنے کا شوقین تھا تو وہ جب اللہ نے مجھے اس قابل کیا تو میں بھی اپنے والد صاحب کو اسی طرح چیز ٹھیک ہے اسی طرح لے کے دے ٹھیک ہو گیا تو ایڈوکیشن مگر آپ نے میں نے ہمیں پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا اچھا بیٹرک میں نے لاہور سے کی تھی پھر والد صاحب کی طبیعت کوئٹہ میں ڈسٹاب ہو گئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو پھر میں کوئٹہ لاہور چھوڑ کے چلا گیا تھا اور یہاں میں نے فرس گلاس کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے بیٹس میں تھا میں پھر والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے کوئٹہ چلا گیا تو پھر میرے کرکٹ چھوڑ گئی اور پھر زندگی کی جو تلقی ہیں ان کو صبر سے اور بڑی استقامت کے ساتھ پوری کی پھر ایک بھائی تھے ریاض جو فوت ہو گئے بڑے مشہور تھے ماشاءاللہ وہ گھر کو سپورٹ کافی کرتے تھے ان کے بعد پھر ساری سپورٹ آگئی میرے ذمہ تو برسر پھینک کے پھر سارا کام کیا اور فیملی کو پالتے رہے اور انڈسٹری میں آپ کب آئے اور کس طریقے سے آئے کوئی پلان تھا یا ان پلان آگئے آپ اچانک اور کوئی مشکلات ہوئی نہیں حافظ صاحب آپ یہ دیکھیں جب آپ کا انٹرسٹ کسی اور طرف ہو جائے تھا مذہب آپ you are playing a cricket تو زاری بات ہے آپ cricket کی طرف ہی زیادہ جائیں گے اور میرے جو بھائیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوں ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے میرے لیے کٹ بھی بڑی انگلینڈ سے لے کر آئے تھے گرین نیکل کا بیٹھ بھی میرے پاس وہاں تھا پھر ایک یونائٹڈ کا بیٹھ میرے پاس ہوتا تھا وہ بڑی بے باگ قسم کی میں بیٹھنگ کیے کرتا تھا تو میرا کوئی دھیان بھی نہیں تھا کہ یار میں نے گانا گاؤں گا یا ایکٹنگ کروں گا اس طرف میرا کوئی رجحان نہیں تھا لیکن وہ کوئٹہ جب میں گیا تو چونکہ یہ ویس میری بچپن سے ایسی ہے چونکہ میری ماں کی وائس بڑی اچھی تھی فائیف الیون ہائٹ ٹال خاتون اور تو میں ہمارے کوئٹہ میں ایک آرکو منزویر کی دکان تھی جو ہمارے بھائیوں کی طرح آج بھی ما شاء اللہ وہ مجھے کپڑے بھی سیکھے بیجھتے ہیں عید پہ ویسے بھی میرے لیے اچھا کر کے بیجھتے ہیں تو ان کی دکان پہ میں کھڑا تھا اور میں لاہور کی گرمیوں کی چھٹیوں پہ کوئٹہ چلا جاتا تھا اور زندگی میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ٹرین کا سفر ماں لے کے آئی باولپور میری امی باولپور سے تھی ان کے بھائی باولپور میں لیتے تھے وہ پھر فوت ہو گئے تو وہ ٹرین پہ میں نے سفر کیا اس کے بعد میں نے اعلانیاں کہہ دیا کہ ماں میں اشتہ بعد نہیں جانا ٹرین تھے میرے کو سفر نہیں ہوں اچھا تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب میری چھٹی ہوتی تھی والد صاحب لاہور میں بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا تو وہ مجھے پلین کا ٹکٹ بیٹ سے دے تو پھر میں کوئٹہ جاتا تھا اچھا تو باقی یہ بھائی جب پیسے دیتے رہتا تھے جوڑتا رہتا تھا وہ ٹکٹ آ جاتی تھی وہ چلا جاتا تھا تو پھر کوئٹہ میں رہ کے ایف اے کیا بی اے کیا پولٹیکل سائنس میں امی کیا پھر ایک سا وفاق کے محکمے میں جوب بھی کی اچھا نو سال تک جوب کی پھر اُس دوران وہ جب آرکو پہ میں تھا تو میں کوئی بات کر رہا تھا تو وہ ذرا اُدھر ساؤن بڑا اچھا بول رہا تھا تو وہاں ڈریکٹر کڑے تھے تاریخ مہنار صاحب اور وہ میرے بھائی تھے ریاض ان کو دوز بھی تھے کہ یارے کیا اچھی آواز ہے اے کون ہے ریڈیو کرتا ہے انہیں کہ نہیں ریاض دھپ رہا ہے لوروں آیا ہوتے کرکٹ کھیٹ آ رہا ہے تو ڈراما کرنا چاہیے تھا اور کوئیٹا میں جب نینے ڈرامیش مجھے کہا یار ڈراما کرو مجھے پتہ ہی نہیں آتے ہی نہیں وہ کہا نینے نہیں تو جب ایک دفعہ کرے گا تو تجھے کرالیں گے تو گبرانی آ ہمارے ہمارے ساڈ ڈرامے میں اکاس کے لیے مجھے اس وقت نجمہ محبوب صاحبہ زندہ تھی ان کے ساتھ لیڈ رول مجھے دیا تھا اچھا اور جب میں نے میٹرک کا بھی اگزائم ہی دیا تھا اچھا تو جب میں سویٹ پہ گیا اب مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے وائٹنر لگا دیا سردار کا رول تھا تو بس وہ میں نے پوچھے جی کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ کیمرہ ہے ادھر آپ نے دیکھنا ہے اور آ کے اس طرح آنا ہے اور آ کے بول دینا ہے میں جی ایک دفعہ کر کے کہا میں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا وہ آگا تو میں نے آگا پہلی لائن ہی بولی تو وہ انہوں نے کہا اہمی ٹرامے کر دا ہے کم ماند ہے تو میں اب اندر سے میں نے کہا یہ طرح مجھے نہیں سمجھ لیکن وہ یہ تھا کہ جب میں نے پہلا دن گزارا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ کام شاید میں یہ کام کر سکتا ہوں اس میں مجھے کچھ ایک اٹریکشن سے بھی فیل ہوئی اور دل بھی کرنے لگ پڑا تو پہلے دن کے بعد جب دوسرے دن میں مجھے کامیرامین کو بتانا نہیں پڑا کہ یہاں دیکھنا ٹھیک ہے تو میں خود وہ دیکھ رہا تھا اور لائنیں سارا تو وہ پھر مجھے نجمہ محبوب صاحبہ نے مجھے ابھی یہاں دے کہ انہوں نے مجھے انعام بھی درد دیا تھا اور کہا کہ یہ غام مت چھوڑنا تم اس میں بہت آگے جاؤ گے میں ہستا رہا میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کے بعد چونکہ والے صاحب کی بیماری تھی پھر ایک بھائی پھر ٹوٹل ذمہ داریاں تھی تو پھر ان کے ساتھ جا کے ذمہ داریاں پوری کرنی تھی تو وہ پھر میں بھول گیا کہ لار جانے کا کوئی فائدہ نہیں اب زندگی یہاں گزار نہیں یہیں پڑھ لیں گے یہیں سب کچھ کر لیں تو پھر ماشاءاللہ جوب بھی مجھے مل گئی اور کام بھی سٹارٹ کر دیا وہ کرتے 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 اور جب تک مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کون سا ایکٹر کیا ہے کون سا کتنا توپ ہے یہ وہ تو پھر ادھر ایک دوست تھے جو آہ آہ ایڈوکیٹ تھے فاروق سرور ایک ایکٹر ہے جس نے ابھی میرے لیے بڑی خوبصورت اس نے میرے لیے یہ کہا ہے تو اس کو میں نے باتیں کی مالنم رانو کیا ہے لوگ سارے ایکٹر کہتے ہیں مالنم رانو مالنم رانو مجھے تو پتہ نہیں ہو جائے گا بھئی میں اپنے گھر میں ارینج کروں گا تجھے فلم دکھاؤں گا تو اس وقت وی سی آر بڑا پاپلر ہو تو پھر وہ جا کے میں نے ان کے گھر میں جب فلمیں دیکھنا شروع کی پھر اس کے بعد اپنے گھر میں لال آکے دیکھتا تھا تو پھر پتہ چلا کہ اپنی حص تھی اس کو جگایا اور روڈوں پہ لوگوں کو مختلف لوگوں کو دیکھتا تھا لوگوں کی ٹونز کاپی کر لیتا تھا اپنے زمان اپنے دماغ پر بٹھا لیتا تھا کہ اچھا اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا اس طرح کے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں اس طرح چلتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہ میرے زین میں ایک آئے تو پھر میں نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا پھر اس میں کوئٹا سے میں نے براوی ٹون میں اردو بولی سب سے پہلے میں نے بولا تھا پھر بلوچی ٹون میں بولی پھر پشتوں کے بے تاشا ٹونز جہاں جہاں جیسے پشین ہے کانمیترز ہی ہے شوب ہے چمن ہے ان کے الگ الگ پتھانوں کی ٹون ٹیمپو وہ میں نے استعمال کی بولی سب سے پہلے میں نے ایک سیریل وہاں سے مجھے جو ملا تھا اس کا نام دباور اس میں میں نے اس اس پی جلال کا رول کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس اس پی جلال کے رول کو اس وقت لوین ریچی کا ایک گانہ تھا جو بڑا سپر بمپر اٹھو آواز ہے سی ہیو سی بی سی ہیو ٹوگی در داس دو وہی شوڈ بی اب اس کا یہ جو یہ جو وہ گار ہے تو میں نے ریسرش شروع کی تو پھر مجھے میں نے اس کی بیٹ پکڑی تھی میں کئی بار یوسف سے مل چکا ہوں وہ مجھے کبھی بھی آدھی مجھل میں نہیں لیا تو میں نے اس گانے کی بیٹ کو پھر اس میں اپنے باہر سے پڑھ کے آیا وہ آدمی بڑا کلر فل اور میں نے اس کا اس ایس پی کا نیا طور طریقہ سکرین پہ انٹریڈیوز کرنے مقامیاں وہ تھا تو اللہ نے بہت عزت دی تھی اللہ کا بہت شکریہ اچھا ڈرامے اس وقت کے ڈرامے اور آج کے ڈراموں میں آپ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں اس وقت پیسے کم تھے اور عزت زیادہ تھی آج پیسے زیادہ ہے عزت بھی زیادہ ہے لیکن ہم لوگ سوچے سمجھے ایک کمرشل اس پہ چلے گئے ہیں سر پیر نہیں ہے آپ گھر میں ڈراما کوئی فیمل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی ایک نند ہے وہ زہر دے رہی ہے ایک نند ہے جو نمک زیادہ ڈال رہی ہے فلانہ کر رہی ہے آٹسٹوں کے لیے وہ جو کریکٹرائزیشن ہوتی ہے جس کو کریکٹر کہتے ہیں وہ کرنا کم ہو گیا اب ایک لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ آپس میں بینوئی سالی کے ساتھ اس کر رہا ہے اس سے ہمارا ڈراما بالکل سٹیل ہو گیا ہے اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ لوگ کس کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں کس سے انسپائر ہو کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں ابھی جیسے نیا چینل آیا گرین اور آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف جانس کے ڈرامے چل رہے ہیں وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جو کمرشلی ڈراما کرنے جا رہے ہیں خود ہی آپ نے کوئی ریٹنگ ویٹنگ کا سلسلہ بھی بنا لیا کہ جی اے ہٹ ہوگیا اے فلاپ ہے اے ہٹ ہے اس کو ایٹ پوائنٹ سری مل گئی اس کو بارہ پوائنٹ سری مل گئی وہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ یقین کریں میں کوئی ڈراما نہیں دیکھ پا رہا میں تو دیکھتا ہی نہیں ہو کہ یار اس طرح کے ڈرامے دیکھ کے تو میں نے وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تو ڈراؤپ ہو گیا آنے والا کیا سیکھ رہا ہوگا یہ کہ لڑکی یہ سیکھ رہا ہوگی کہ میں نے جا کے اپنی نند کو جو ہے زہر دینا ہے ساس کی بیسنی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ڈراما ہی نہیں چل رہا معاشرے میں جو پرابلمز ہیں معاشرے میں جو مسائل ہیں وہ کس طرح لوں گے اگر آپ اس طرح کے ڈرامے پیش کرتے رہیں گے لیکن جو آپ کے دور کے ڈرامے تھے اس میں واقعی پرانے کوئی میسج ہوتا تھا جو معاشرے کے مسائل تھے وہ جاگر ہوتے تھے اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بہت سے ایسے ڈرامے کہ روڈ یعنی بند ہو جاتے تھے بلکہ بند ہوتی تھے مثلا سنسان اور ایون انڈیا میں بھی انڈیا میں بھی پاکسانین ڈراما بہت دیکھا جاتا تھا بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا دیکھیں اس دور میں جیسے وارس چلتا تھا پھر اس کے بعد اور بہت سے ڈرامے چلے کوئیٹا سے چھاؤں چلا میرے بھائی کا میں نے دیکھا ہے کہ بھائی روڈ وہ بند ہے اس وقت چھٹیاں لوگ کر کے گھر پہنچے ہوئے دیکھنے کے لیے پھر ہمارا دھوان تھا دھوان بلوک بسٹر مطلب میں آج بھی اس کی فیڈ بیک انڈیا ہو یا کہیں بھی ہو ایک دفعہ میں جاویش شیخ صاحب کے ساتھ ہم لوگ دونوں دبائی میں ایک اس میں گئے یہ کمپیوٹر کی وہ ایگزیبیشن لگی ہوئی وہاں دیلی کے تین چار لڑکے تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے آپ کا وہ لاگ دیکھا ہوا ہے اور جی دھوان ہم نے آپ کا دیکھا ہوا تو مہرام دیلی کے لوگ بھی اس طرح میرے ساتھ ڈراما پاکستانی دیکھتے ہیں کیونکہ فلم کا تو چلے ہے کہ وہ دیکھی جاتے لیکن ڈراما تو ایک لمبی سیریز چل رہی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس وقت تو بہت زیادہ لوگ ڈرامے کو دیکھتے ہیں اچھا اسے ایک بڑی امپورٹن چیز نکلی آپ نے اتنے سارے ڈرامے کیے اتنا سارا نام بنایا پرائر ڈرگ پرفارمس آپ کو نے ملا ابھی تک حافظ صاحب دکھتی رکھ پہ آدھ رکھ دیا آپ نے نہیں میں کرتا ہوتا ہوں یہ سوال جو بھی کوئی سینئر ہیں پرانے ہیں ظاہری بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں چلے ہم نام نہیں لیتے کہ وہ آتے ہی ان کا وارڈ مل جاتے ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے دیکھیں اب میں اب آپ نے بات کی تو میں اب رکھتا ہوں الحمدللہ پاکستان کا وائد آٹسٹ ہوں جس کو آئیکون اخبار میں انہوں نے آمین ویڈ ہاؤزن فیسس کا نام لیا اور سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ ٹرانس زینڈر کا رول میں نے اور محمود علیہ السلام صاحب نے کہا تھا مازر نسیم ویکی صاحب بھی تھے اور وہ ماشاءاللہ اتنا کلک ہوا تھا ہم نے اریجنل کوئی گیٹ اپ کوئی میک اپ کے بغیر وہ ایک جو ہجڑہ ہوتا ہے وہ ہم نے ہجڑہ کیا یا لاک کیا یا دعا کیا یا اور بہت سے کردار کیے تو اللہ تعالی نے بے پناہ عزت دی تو یہ تو پندرہ سال پہلے مل جانا چاہیے تھا لیکن اب نہیں ملا تو میرے دل میں بھی اس پرائیڈ کی کوئی اہمیت رہی نہیں کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس بیس پر ملکہ ہے مطلب بیس کچھ اور ہے تو پھر ضرورت نہیں ہمارے پاس تو صرف ٹیلنٹ ہے ہم تو ٹیلنٹ ہی بھیج سکتے باقی جن کو ملتا ہے اچھی بات ہے کوئی بری بات ٹھیک ہے مل تو رہا ہے نا چلیں کسی کو تو مل رہا ہے جس طرح بھی مل رہا ہے ملنا چاہیے ملتے رہنے چاہیے پہلی دفعہ آپ کو کتنے پیسے ملے تھے ڈرامے کے پہلی دفعہ جو میں نے ڈراما کیا تھا اس کے چار سو پچیس روپے کا چیک ملا تھا اچھا اچھا آپ نے بہت سارے موویز میں ویلن کا رول پلے کیا تو یہ کوئی پلینڈ تھا یا بس آپ نے ایک ادھر کیا تو اس کے بعد ہٹ ہو گیا اور پھر آپ ویلن میں ہی رہ گئے نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو جیسے ایک ڈراما آیا دشت اس میں سٹیمر کر کے میں بولا تھا بابا جن مجھے تو پتہ نہیں بابا جن یہ کیسے اب یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے اللہ نے اس شخص کو بے پنا عزت دی ہوئی ہے اور وہ سب سے امیر ترین ایکٹر بن چکے ہیں شاہر خان صاحب میں نے ان سے بارہ سال پہلے یہ ٹون ٹیمپو بول دی تھی بارہ سال پہلے میں نے ٹون ٹیمپو یہ بول دی ہوتی سٹیمر کر کے تو جب آپ کریئیشن کرتے ہیں چیزیں تو آپ الگ الگ جب جانرس کو پکڑتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سختیاں بھی ہوتی ہیں لوگ آپ کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے ہوتے لیکن چونکہ ہمارے ہاں شو بیس اتنا گلمرائز اور اتنا بڑا نہیں ہے تو اس لیے میرے صاحب سے اللہ تعالی جتنی بھی عزت دیتا ہے اس کا شکریہ اس کی میرے باری اچھا اور کیونکہ آپ نے ویلن کے رول کیے ہیں تو ویلن کے بغیر فلم کا وجود کیسا ہوتا ہے یعنی اگر مووی میں سے ویلن کو نکال دیں تو پھر فلم کا مزہ ہی نہیں آتا ساری فلم اچھلی وہ جو فلم میں جو تھرل لاتا ہے وہ ویلن لاتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ چونکہ میری دشت ہو گیا دھواں ہو گیا کالی داس ہو گیا یہ اور یہ بھی الحمدللہ ایک عزاز ہے میرے کو اللہ تعالی نے یہ بھی عزاز دیا کہ میرے کنزیکٹیو چھے کاریکٹر جو تھے نیگٹیو وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے ایک طرف سٹیمر کر کے بولا ہوں ٹھیک ہے پھر دھواں میں میں نے بہت بہت ہی سٹائلیز وہ کیا تھا ذہن سیب ذہن سیب ذہن سیب اس کا وہ کیا تھا پھر اس کے بعد کالی داس کا وہ کالی داس والا رول تھا وہ میں نے اس کو اس طرح سے کنسیب کیا وہ تھا کہ یار یہ چکے یہ کہتا ہے کہ جمہو کشمیر میں چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی مسلمان وہ کشمیری ہے وہ پاکستانی نہیں ہے اس پوائنٹ ایوی سے تو وہ پوزیٹیف تھا اس پوائنٹ ایوی سے وہ نیگٹیف تھا کہ وہ نکل رہا ہے اور لوگوں گولیاں مال رہا ہیں میں نے اس کو یہ کنسیب کر کے اس کرکٹر کو کیا تھا کہ ایک آدمی جب حافظ صاحب کوئی بھی آدمی اپنے سے جیسے جاندار کے انسان کی جان لیتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ نارملیٹی رہتی نہیں ہے پھر وہ ابنارمل ہوتا ہے چونکہ نارمل آدمی کسی کو مار ہی نہیں سکتا اس میں اتنی عمت ہی نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا کوئی پیج ڈھیلا نہ ہوگی تو میں نے اس کو یہ بنایا تھا کہ یار وہ ایک آدمی اتنا زیادہ لوگوں کو مارتا ہے تو اس کے اندر ابنارملیٹی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا وہ اب شیف کر رہا ہے اس کی بیوی ہے اور وہ گانا گا رہا ہے کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا وہ جگ آسما بھی عشق میرا رنگ لائیا اور وہیں وہ غصے میں آگے بلیڈ مارنا شروع کر دیتا تو یہ اس طرح سے اس کریکٹر کو کریٹ کیا تھا تو وہ ماشاءاللہ اس ٹائم پہ چھے بمپر ایڈ رول تھے اور پھر اس کے بعد میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو بقاعدہ ٹکٹ دے کے پیسے دے کے جس کو کوئٹا سے بلائیا گیا تھا فلم کے لئے اور میری پہلی فلم جو میں کرنے آیا تھا وہ شرطیاں مٹھے تھی اور جب میں نے لاہور میں قدم رکھا سٹوڈیو گیا شوٹنگ کرنے گیا اور شوٹنگ کرنے کے بعد رات کو جب پیک اپ ہوا تو میں نے پندرہ فلمیں سائن کی ہوئی تھی اور میری پاکٹ بھنا ہوا تھا اور اس وقت میں چلتے ہوئے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ یار مجھے نوکری کرنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے تو پھر نوکری چھوڑنی پڑی ویسے ویلن کے کوئی فائدے بھی ہیں یعنی فائدے یا نقصان اگر ہم دونوں کی بات کریں یا سپیشلی جب آپ نیگٹیو رول کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے فیل کیا کہ پبلک کے اندر ایک نیگٹیوی میں چلا جاتا ہے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ آدمی ہاں جیسے مطلب میں نے وہ جو بلیڈ بارے تھے جے جے تو مجھے ائرپورٹ پہ اسلامباد ائرپورٹ پہ ایک بڑی حسین خاتون آئی ہے اور اس نے آتھے سارج جبارہ مجھے مارا ہے اچھا میں نے کہا جی یہ کہ وہ اس نے کہا ظالم میری تیس سالہ شاہی شدہ لائف میں میرا شوہر اسی طرح شیو کرتا تھا اور ہم لوگ باتیں کرتے تھے یہ جب سے تم نے ایسے کیا ہے میں ڈر گئی ہوں باتروم کے ساتھ میں بھی شوہر کے ساتھ باتیں نہیں کرتی تو امپیکٹ تو ہوتا ہے اور پھر سر ہر نیگٹیو چیز لوگوں کو بری چیز لوگوں کو اٹریکٹ تو کرتی ہے بلکل کرتی ہے اور اگر اس میں اتنی شدت اور اتنی طاقت بھی ہو تو پیتوں کو تو زیادہ لوگوں کو پسند آتی ہے بلکل اچھا ایکٹنگ آسان ہے یا مشکل ہے اور لوگ جو سکرین پر ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بجھے فنکار کے کتنی محنت ہوتی ہے فنکار کی یہ محنت ہوتی ہے کہ جب مجھے کہا جائے گا کہ حافظ صاحب کا رول کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں حافظ صاحب بن کے آؤں گا آپ اچھے خواہ سے ورکنگ کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ کس طرح بولنا ہے کیا ان کا یہ ہے ایک حافظ صاحب کا لبو لجا کیسا ہوگا اس میں کتنی چیزیں ہوں گی کتنا تو وہ پھر جب میں پورا چیزیں کر کے بنا کے جب آؤں گا تو مزہ آئے گا کہ ہاں یار یہ حافظ صاحب ہے ورنہ میں آ کے خود ہی بیٹھ جاؤں اور بس کرتا رہوں تو لکھا ہے وہ بول تو لوگ تو وہ دیکھ تو لیں گے لیکن وہ اس طرح سے اپریشیشن نہیں ملتی نا یا جیسے میں اپنے پی ٹی وی پہ اللہ ہی نہیں تھا ٹرانس جنڈر میں نے ٹرانس جنڈر کیا تو آج کا جو ایکٹر ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سے ایکٹر جب مجھے ائرپورٹ میں ملتے ہیں وہ رسپیکٹ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ سر میں ٹرانس جنڈر کا میں رول کر رہا تھا تو مجھے ڈریکٹر نے کہا کہ پھاڑ یار نیر صاحب نو پھاڑ انہوں نے جیڑا کیتا ہے انہوں نو پھاڑ تو یہ لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ اندر ایک ایک بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ یار آج کا جو بچہ ہے جسو کام کا شوق ہے وہ کہتا ہے جی نیر ایجاز کو پکڑو ستر ایکٹر ہیں ان کا نام نہیں کوئی لیتا وہ نیر ایجاز کا نام لیتے ہیں اگر ویلن کرنا ہے تو یار نیر ایجاز جیسا ویلن کرو اور اگر کومیڈی کرنی ہے نیر ایجاز جیسا کرو تو یہ چیزیں پھر آپ کو آپ کے اندر اور وہ پیدا کرتی ہیں اور میرے اندر مجھے جو سب سے اچھی بات اپنی لگتی ہو یہ لگتی ہے کہ جو رول میں کرتا ہوں وہ پھر میں بھول جاتا ہوں اچھا میں پھر نئی کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کچھ نیا پن کیا کرو ابھی جیسے میں نے ایک ڈراما کیا تھا سیوک وہ آئی ایس پی آر کا بنا ہوتا ہے تو اس میں میں نے ایک ہندو رول کیا تھا اور اس ہندو رول میں میں نے اس کا کمالی ایجاز کا اس کا فیس یہ بات کرتا ہے وہی کرتا ہے میں جو بات ہاں سے کر رہا ہوں اس کا شوچنے کیلئے ہماری دکی کی شاید فلسپ ہو جاتے ہیں ہی رام ہی رام ہی رام اب یہ چیز کریئیڈ کی تھی میں نے اس آدمی کی اور فیس تو ساری بات کر رہتا ہے نیگیٹیو تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے پہلے تو میں آر وقت کرتا رہتا تھا لیکن اب سمجھ آگئی کہ نہیں سال میں ایک ایسا چلتر کام دے دو کہ لوگوں کو مزا جائے پھر لوگ اسی میں رگ رہے ہیں کہ واہ بھئی یہ کام بھی آیا اس کی طرف سے ایکٹنگ اس دور میں زیادہ آسان تھی یا آج زیادہ آسان سپیشل جب ہم جدید آلات آگئے پروڈکشن ایکٹنگ کبھی بھی احسان نہیں تھی نہیں اگر ہم کمپیر کریں آپ کے دور کو اور آج کے دور کو آج کے دور اپشنز بہت زیادہ آپ کے پاس آج کا دور ایڈوانس زیادہ ہے اور اس میں آپ ایڈوانس ہونے کے ساتھ پھر لیکن محنت تو اتنی ہی درکار ہوتی ہے اگر آپ نے محنت کرنی ہے کریکٹر بنانا ہے تو وہ تو اس میں یہ ہوگا کہ انہینس زیادہ ہو جاتے ہیں آپ آج کے دور میں اس وقت اتنا زیادہ انہینس ہوتا نہیں تھا اور آپ اپنی کہانی بھی سناتے ہوتے ہیں ویسے تو بہت ساری سناتے ہوتے ہیں لیکن کوئی محبت کے حوالے سے آپ سناتے ہیں پہلی محبت کے حوالے سے وہ ذرا شائقین کو اور ناظرین کو دوبارہ سنا دیں آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی عمر میں جب آپ نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں تو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ویسے بھی ایک ایکٹر کے پاس اگر ایموشنس نہیں ہیں رومینس نہیں ہیں تھرل نہیں ہے اس کی لائف میں تو پھر اس کا تو ایکٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہر حسین چیرہ مجھے پسند آتا ہے اور میں ہر حسین چیرے اسی وقت فریفتہ ہوکے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اچھا اندھے سپوٹ دیکھا پسند آیا کہ سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر واپس گھر جانا ہوتا ہے لیکن شروع میں کیا ہوا تھا جب پہلی دفعہ تھا نہیں پہلی دفعہ ہوا کچھ نہیں تھا یہ تھا کہ یار اس کے ساتھ بہت زیادہ involvement ہو گئی اور پھر والد صاحب کی طبیعت جب خراب ہو گئی تو اس کو چھوڑ کے جانا پڑا بس پھر جانے کا نقصان یہ ہوا کہ یار وہ بچاری کو یہ بھی نہیں میں کہہ سکا کہ یار سوری تو کئی اور کر لے تو جب پانچ سات سال بعد میں لہور آیا ہوں تو اس کو دیکھا ہے اس کا ایک بچہ نیونگلی پکڑی یہ گود میں ہے تو پھر خاموش ہی ہو گئی پھر وہ سارا عشق جو ہے وہ مٹی میں مل گیا کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی زندگی میں ہوتا ہے پہلے ڈرامے کے تو آپ نے ذکر کیا چار سو پچیس روپے تقریباً آپ کو چیک ملا اب آپ کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اصلا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے الحمدللہ آپ شو بیس میں کسی سے پوچھیں گے آپ کو کوئی کبھی نہیں کہا یار نہیں رجاج نے کوئی ایک پیسہ بھی ہم سے ادھار مانگا ہو یا وہ کیا ہو جو ملتا ہے اس میں عزت کی زندگی ادھار لیتے ہیں بہن بھائی بھی اسی سے بیائے فیملیاں بھی اسی سے چلائیں تو اللہ کا شکر ہے نہ کوئی اٹھے پڑھیں نہ کہیں سب زیادہ خرچہ میرے کپڑوں کا ہوتا ہے یا جوتی کا ہوتا ہے بچے کتنے ہیں آپ کے میں نے ساتھ اللہ نے تین دفعہ مجھے اولاد دی بیٹے ہی تھے لیکن وہ بچے نہیں بس اچھا وہ زندہ نہیں رہ سکے وہ کوئی کچھ عرصہ جیا فوت ہو گیا دوسرا بھی تیسرا بھی تو یہ بھی اللہ کی رضا ہے کس ایج میں یہ منتظر جب شادی کی نہیں نہیں بچے کتنی عمر کے بعد ایک دس بارہ دن رہا ایک دو دن اور ایک بچارہ پیٹ میں ہی بس اچھا تو یہ نہیں اس وقت آپ کا پھر کوئی بچہ نہیں اس وقت میں خود بچہ ہوں لیکن وہ چھوٹے بھائی کی بیٹی اس کو اپنا بچہ ہی اپنی بچے ہوتے ہیں اور شادی کب کی تھی آپ نے شادی سر مجھے ہو گئے بیس سال تو ہو جائے اور ایک ہی شادی کی میں قائل ایک ہی کہوں سے اچھا شادی ایک ہی اچھا اس ہوتا رہتے ہیں ایسے کوئی پلان ہے دوسری تیسری شادی نہیں نہیں سر میں نہیں ہوں شادی نانا بلکل بھی نہیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ دس شادییں کر لیں اور زلالت آپ کے سر میں پڑی رہے جوتیاں کھاتے رہے اسے بہتر ہے کہ ایک بہترین ہے بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہاں اور میرا آج بھی یہ ہے اور میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا ہو گیا میں نے کہا یار کوئی خوبصورت لگتی تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو اس کو دل پہ لانا اور بیوی کو بھی یہ سمجھ آگئے کہ یار یہ جو گھر کا دروازہ جو ہے نا یہ کسی عورت کے ساتھ کھول کے کبھی نہیں آئے گا یہ اسی طرح ہی آئے گا اور یہ اسی طرح ہی رہے گا ایسے پسند کی تھی شادی یا میں بلکل سر مشرقی مرد کی طرح میری ماں نے پسند کی اور میری ماں نے کہا کہ یار تجھے نا امیدی نہیں ہوگی اور بلکل نا امیدی نہیں ہوئی بہترین بیوی ہے بہت خدمت گزار ہے تو شاید اس کی خدمت جو ہے نا وہ کوئی در در سٹیپ اٹھانے نہیں دیتی کہ یار اتنی ٹائم پہ جم مرضی جاؤ تازہ روٹی ملتی ہے گھر میں ایک سکون رہ رہتا ہے فضولیات کوئی نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا کوئی نہیں ہے دوستوں کی طرح رہتے ہیں چلنج جو مرچلے بہت اچھی بات ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کو وہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی اور کہاں کہاں پہ کام کرنے کے ضرورت ہے آپ سمیتے ہیں کہ یہ ابھی بھی کمیاں ہیں ہمارے ہاں سر جب لگی نا مولا جٹ اور اس نے ما شاء اللہ ڈائی سو کروڑ روپیہ پوری دنیا سے کیا پاکستان سے ڈیٹھ سو کروڑ کر گئی تو اس کے بعد میں بہت خوش تھا کہ یار اب بہت زیادہ فلمیں بنیں گی لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد میں نے آپ دیکھیں نا کہ وہ ڈائی سو کروڑ کی فلم کے بعد ایک ٹکسالی فلم کی ہوئی ہے اور کوئی زیادہ فلمیں ورنہ میں میرے اور جاوی شیخ صاحب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیر فلم نہیں بنتی لیکن اب میں رکھا ان کے پاس بھی کوئی ایک آدھی ہوگی میرے پاس بھی ایک آدھی ہے میں جتنا خوش تھا کہ یار اس کے بعد کوئی تیلکہ مجھ جائے گا وہ تیلکہ ویلکہ مچے ہی نہیں بالکل لوڈ ڈان چلے گی اور جو فلمیں بنانے والے تھے وہ بھی فلم نہیں بنا رہے تو حالانکہ حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے پوڈیوسروں کو ٹیکس ماف کیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ کی نا ہر شعبے میں کام کی ضرورت کہانی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈریکشن کے شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے کاسٹنگ پروپر کرنے کی ضرورت ہے اب ہم لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس میں بہت سے لوگوں کا روزگار ہے ہم لوگوں کو سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس کو کس طرح سے develop کرنا ہے ہم لوگ کے ساتھ problem یہ ہے ایک تو ہم لوگ ایک تو negative reactionary لوگ ہیں ہر آباد میں ہم reaction کرتے ہیں action کرنے کی کوشش نہیں کرتے چیزوں کو صدھارنے کی کوشش نہیں کرتے بگڑ رہی ہے تو اور بگاڑ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو صدھار کی طرف جانا ہوگا مولا جٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں بنی تھی کتنا اس پر خرچ ہوا تھا چلا ہے ڈھائی سو کروڑ تو کمایا اور کوئی سٹوری آپ کو یاد ہو جو producer کو پتا ہوگا جو انہوں نے vibration چھوڑی ہوئی تھی اس case آپ سے میرا خیال ہے کہ اگر ان کا اتنا پیسے لگا تو اس طرح سے وہ کما بھی جائیں اور بلکہ میں تو یہ اب آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے مولا جٹ والوں کو وہ تین چار فلمیں لو بجٹ کی بھی start کریں تاکہ انڈسٹری میں کام start ہو جائے تو خست ہے میری بات ان کو اچھی لگے وہ شاید شروع بھی کر دیں ایک چیز ہم بڑی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں فنکار اپنی جوانی میں جب وہ working کر رہا ہے تو بڑا زبدس جا رہا ہے آخری ایام بہت سے فنکاروں کے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے مشکل اور ایسے ہوتے ہیں اس کے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو اس پہ کام نہیں کرتی گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے یا صرف وہ کاغذوں کی حد تک ہوتا ہے بہت سے ہم نے دیکھے ایسے فنکار جو جن کے آخرے عمر جو ہے وہ بڑی میں سر اس سلسلے میں ایک بات ضرور کروں گا دیکھیں جیسے ہمارا ٹیلی ویشن تھا سپر ڈپر ہٹ تھا چاروں صوبوں میں ڈراما بنتا تھا چاروں صوبوں کے آرٹس کام کرتے تھے پھر ہم لوگوں کو جیسے اسلامباد بلا رہے ہیں پشاور بلا رہے ہیں کراچی میں بھی بلا رہے ہیں لاور میں بھی آ رہے جانے ہیں تو اس سے کام بڑھ گیا تھا اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ یار آپ چاروں سینٹر کے جو سینئر ترین آرٹسٹ ہیں جو ایج بھی زیادہ ہو گئے ہیں ان کو جوب دے دے ٹھیک ہے ان کو پرمننٹ جوب دے دے ٹی وی سٹیشن کے اندر ہی اور ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آنے والے بچوں کو ٹرین کریں آنے والے بچوں کو سمجھائیں سکھائیں لیکن اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی آج پی ٹی وی کا بیڑا گھرک ہوا ہوا ہے کام وہ کڑوڑوں کمانا تھا کام وہ بیڑا گھرک کر کے بیٹھ گئے ہیں اسی طرح ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جن میں ایکٹنگ کی کلاسز کے لیے کلاسز دی جاتی ہیں یار آپ ادھر رکھتے کہ ان کو ہمیں ویسے آج تک نہیں پتا کہ ادھر کون سکھاتا ہے سکھاتا کون ہے پھر وہاں سے ٹرینڈ ہو کے بچے نکلتی نہیں پھر ان بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا ناپا ناپا سے کوئی دو ڈھائی بچے اپنی تنگو دو سے نکل کے باہر آکے انہوں نے نام بھی کما لیا لیکن اس کا کیا بیڑا گھرک ہوا اس کی جب چھانبین ہوئی تو پتا چلا ادھر بھی بے پناہ کھابے کھائے گئے ہیں اوہ بھائی کوئی بن رہا ہے کوئی دارہ بن رہا ہے اس کو پروپر لوگ اس میں رکھیں پروپر آدمی کو رکھیں جس کو کام آتا ہے اس کو کام دے تاکہ وہ ترقی دے ہمارے ملک میں ترقی ہو ہماری انڈسٹری ڈیویلپ ہو پتہ نہیں کن کو رکھ لیتے ہیں تو یونیورسٹی والوں سے بھی یہی روکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے کام کرنے والوں کو رکھ لو کتنے آرٹسٹ ہیں جن کی لسٹ بنا لے آپ ان آرٹسٹوں کو بلا کے ان کو ریزنیبل پیسے دیں ایک تو ان کا روزگار لگ جائے گا دوسرا ترقی ہوگی جو تجربہ ہے وہ شیئر کریں گے تجربہ اور وہ اپنے آپ کو اولڈ سمجھ کے گھر نہیں بیٹھیں گے وہ بھی کام پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن اب اس ملک میں کس کو کون سمجھائے یا رہی در تو کچھ سمجھنا چاہتا ہی بلکر سیکھانے ویسے آپ کو سب سے ادھا مزہ کس کے ساتھ کام کر کے ویلن کا رول یعنی آپ کے اپوزیٹ کس کے ساتھ بہت انجوائے کیا آپ نے یا میں سب کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی میں حافظ صاحب کے ساتھ ہی مجھے مزہ آتا ہے تو ہر جگہ حافظ صاحب اور میں یہ تو نہیں چلیں گے ہاں سائر ہے ہر دفعہ کوئی نا کوئی تو میری ہی ہوتی ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے اب جیسے میں اے اس کی ایک چھوڑی چی بات کرتا ہوں ہم لوگ ایک ڈراما کر رہے تھے تو اس میں ایک میں اور میرے ساتھ ایک آرٹس تھی ہم میاں بیوی بنے تھے ایک دوسرا پیر تھا وہ دو میاں بیوی ان میں ریل میں کھچا تانی تھی وہ آپس میں بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے اور میں سیپ کارٹ کے اس کو خاتون کو دے رہا ہوں کھانا اس کو کھلا رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو یہ سیپ کارٹ کے کیوں دیتے ہیں تو کھانا کیوں کہ میں کہا ہم لوگ ایکٹ کر رہے ہیں میاں بیوی کا اگر میری آنکھ میں اس کے لیے پیار نہیں ہے تو ہم نے تو جالی کام کر دیا نا تو ہم تو سکرین پہ میاں بیوی لگ ہی نہیں رہے یہ ضروری ہے کہ ہم جو رول کر رہے ہیں ماں بیٹے کا رول ہے تو اگر میری آنکھ میں ماں جیسا پیار نہیں ہے تو وہ تو ہم نے جالی کر دیا میاں بیوی ہیں تو ہماری آنکھوں میں وہ محبت نہیں ہے تو پھر ہم میاں بیوی نہیں ہیں لور کا رول ہے اگر میری آنکھ میں لور کے لیے محبت نہیں ہے یا لور کی آنکھ بھی میرے لیے محبت نہیں ہے تو پھر ہم نے تو خراب کر دیا کام تو ہم نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اتنی انڈرسٹیننگ ضرور رکھیں اور کرنے دیں کو آرٹس کو بھی کہ مزہ آئے اسکرین پہ کریکٹر لگے کہ ہاں یار یہ میاں بیوی ہے نا لگے پچھلی دنیا کے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لائنیں بول بول کے گھر کو چلے جا رہے ہیں تو یہ چیز ضروری ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں یا کہیں بھی ٹرینڈ آرٹسٹوں کو آپ ریزنبل جوب دیں ان کو اچھی پیمنٹ دیں وہ منطلی کام کریں وہ آ کے سکھائیں گے تو آنے والے بچے جو ہیں وہ تربیت یافتہ ہو کے آئیں گے جس انڈیا میں دیکھیں نا یا ہالی ووڈ میں وہ ٹرین آرٹسٹوں کو لے کے آتے ہیں وہ آتے ہی چھا جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا تو جاکہ اتر جاتا ہے سیکھ کے آئے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جی ہم ورکشاپس ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو وہ جو ان میں کمی ہوتی وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ جب آتے ہیں تو وہ بلاسٹ کرتے ہیں جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پر بھگاتا ہے آگے مزہ آ جاتا ہے ہمارے ہم بلکل ہم نے بس بیٹے ہوئے سوئی ہوئی قوم ہے ہر حوالے سے یہ قوم سوئی ہوئی ہے بلکہ حکمران بھی سارے ہی سوئے ہوئے ہیں جن کو سیٹ مل جاتی ہے وہ سو جاتے ہیں مل گئی ہے سیٹ آنکھیں کھول کے رکھو آپ کو ترقی دینی ہے آپ کو کام کرنا ہے آنکھیں کھولتے ہو پانچویں سال کے انڈ پہ جب دوبارہ کرسی پہ بیٹنا ہوتا ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے آپ کسی کو اپنا ویسے کمپیٹیٹر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے سر میں کامل احسن صاحب کو اپنا کمپیٹیٹر مانتا ہوں کامل احسن صاحب چونکہ وہ ایک ڈیفرونٹ اور الگ کام کرتے ہیں وہ ان کو میں ہمیشہ ایشیا میں اپنے ساتھ کمپیٹیٹر مانتا ہوں شاعری کا شوق ہے کوئی آپ کو ہاں ہمارے کچھ شیر اچھے ہیں جیسے میں کشی میں ذرا خو مارتا ہو زندگی میں کہیں قرارتا ہو دوب جاؤں میں تیری آنکھوں میں پر مجھے ان کا اعتمارتا ہو زندگی میں کہیں قرارتا ہو ہوں لبے مرگ آجا پرسش کو دوستوں میں تیرا شمارتا ہو واہ یہ آپ نے خود کا ہمار بس کچھ سمجھ جائے اچھا زبردست بہت بہت ہی زبردست یہ بھی ایک روز آشکی کے شہر سے گزر ہوا دیوار ادھر پہ بولتی تنہائیاں ملی واہ فیورٹ شاعر کون ہے یا زیادہ کس کو پڑھتے ہیں ہر بہت اچھا شاعر پڑھتا ہوں جسے احمد فراز صاحب فیض احمد فیض صاحب دی گریٹ لاما اقبال صاحب اور ملزا غالب صاحب گزار صاحب کی جو شاعری میں جو خوبصورتی ہوتی اس کو بڑی شوق سے سنتا ہوں جارہ جختر صاحب کے کچھ گیت پڑھے اچھے ہیں اور میوزک کس طرح کا پسند ہے آپ کو موزک پڑھ سٹائل یا نیو سٹائل نہیں نہیں موڈرن اچھا گانا ضرور سنتا ہوں اور ویسے اچھا گانا بہت اچھا لگتا ہے گانا اچھا بیسے ہی ہے دیکھیں نا ایک ایکٹر کو اگر سوڑ اور لے کی تمیز نہیں ہے تو پھر وہ تو ایکٹر بچارہ نہیں ہوگا پائے دار ایکٹر نہیں ہوگا اتا اللہ کا بھی سنا آپ نے کر دی سنتا ہوں ان کو یہ سی بری بات نہیں ہے نہیں میں تو اس وقت میرے فیوریٹ ہے وہ آپ نے بھاولپور کا ذکر کیا تھا ہم بسیکلی بھاولپور سے ہیں سرائی کی سپیکنگ ہے اچھا 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 چولستان کے رہنے والے ہیں ہماری فیملی تو ہم تو بچپن سے اتا اللہ کو سنتے ہیں ہمارے تو وہ فیوریٹ ہے فیوریٹ ہے بہترین پر سنیدار آج کل زیشان رکھڑی ہے سرائی کی بڑے بزیدار ہوتے ہیں آپ کوئی گنگناہ کے ہمیں سنائیں کہ کچھ جو بھی آپ کا فیوریٹ ہوگا اگر بوجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو اناکوں کا ہر ایک آسو مجھے میرے سلم دے دو اگر بوجھ سے محبت ہے انڈیا کبھی جانا ہوا آپ کا نہیں میں کبھی نہیں گیا انڈیا اچھا اور کبھی آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہو کسی انڈیا کے ساتھ ابھی انہوں نے ایک فلم تھی چل میرے پوتر میں مجھے کاس کیا تھا لیکن وہ پھر پولواما کی وجہ سے ایڈوانس ان کا آیا تھا لیکن میرا ویزا نہیں لگ پایا تھا تو وہ ان کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتا میں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اور آپ نے تھائیلینڈ کا ہمیں کبھی آف ریکارڈ آف ریکارڈ جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے بتایا تھا کہ ہم وہاں پہ تھے تو ایک کسی انڈیاں ایکسر سے آنا نا میں 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 آپ کے توسع سے اچھی بہت اچھی بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے اسلام بھٹی صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے آمین تو ہم لوگ سلطنت نام کی ایک ایک پروجیکٹ کر رہے تھے تو وہاں ایک آرٹس کی امرجنسی ضرورت پڑ گئی فیمیل آرٹس کی ٹھیک ہے تو شویتہ تیواری تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو آرٹس بتاتی ہوں آپ دیکھ لیں تو ان کو بلا لیں تو میں نے وہ اپنے ڈالیر فیضر بخاری صاحب سے کہا مہدر یار کتھے صبح سین کرنا ہے میری بھی فلائٹ ہے تو ہوتے آئی نہیں سکے گی تو اس نے کہا نینے نیر صاحب کی غلط فہمی ہے ہم لوگ ائرپورٹ سے ویزا ملتا ہے ہم نے بوکنگ بھیجنی ہوتی یہاں کے بوکنگ جائے گی ان کو ویزا لگ جائے گا وہ صبح آجے گی رات کو آجے گی یہ دوپیر دو بجے کا ہم لوگ سارے ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو میں حسنی لکپنا میں نے کہا مہاری ہے کار آئے گی صبح میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مہاری تو ٹکٹ ہوئی ہو یہ آگئی تو کر لیں گے نہیں آئے تو بس ٹھیک ہے سو جائے گی تو میں آرام سے جا کر رات کو سو گیا صبح دس بجے مجھے انہوں نے اٹھایا گجی اٹھو میں نے کہا یار تو دس بجے کیوں اٹھا رہے ہیں من وہ کہا سر وہ آٹیسٹ آ چکی ہے وہ بیٹی ہوئی تیار ہو کے میں پھر میں نے جا کے وہ ملے بڑھ سے تو پھر شویتہ تیاری میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے کہا نہیں آرہا میں تو پتا نہیں تھا میں نے کہا نہیں ہم لوگ کو نا امریکہ اور لندن کا ویزا ہمارے پارٹ دن میں لگتا ہے ادروائی تو ہم لوگ کو ائرپورٹ سے ملتا ہے تو آپ کے توسط سے میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ملک کے آرٹسٹ کے لئے بھی آپ اتنی آسانی پیدا کر دیں کہ وہ جب کئی شوٹنگ پہ جائے تو اس کو ائرپورٹ سے ویزا لگ جائے اندر ویزا آن آرائیوال ہے فلائی کر کے آجیں آن سپورٹ ائرپورٹ پہ ویزا ملے گا بس تو سر انہوں نے بنا لیا ہے نا آپ کو کتنا ڈیم لگا تھا تب تھائیلینڈ کا ویزا لینے میں پندرہ دنوں میں ویزا لگ رہا اچھا حیران کون حد تک ہے پندرہ دنوں میں ویزا لگ پہلے تو دبائی جاتے تھے تو بڑی عزت سے وہ ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ رہے آپ تو دبائی پہ بھی دیکھ رہے والی ہے ایسے کر کے دیکھ رہی ہوتی بہت کس تھے نہیں اور ابھی آپ کو شاید پتا ہوگا ابھی چالیس سار سے جو کم عمر کے ہیں نا لڑکے ان کا ویزا ریفیوز ہو رہا ہے دبائی کا نائنٹی پرسنٹ ویزا ریفیوز ہو رہا ہے ایون فیملیز کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو ففٹی پرسنٹ کیسیز میں لگ رہا ہے ففٹی پرسنٹ ریفیوزل ہے یعنی دبائی نے آپ پاکستانوں کو انہوں نے کہا نہ ہو بھئی کہ چلو ایدھر نہ ہو تجھ بڑا گاند پان دے ہو تو آپ یہ سوچنا ہے نہیں اب ٹھیک ہے ظاہری بات ہے ہمارے بینگر نیشن اکرام دیکھ تو ہمارے بہت سے کتائی ہیں ہمارے اندر کوئی بھی ملک اگر ہمیں ریفیوز کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے ہم سے پہلے جو گئے ہوتے ہیں کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے بھی ان سے آپ جان نہیں شروعا اتبار نہیں ہمارا جو سب سے بڑا ظلم ہر جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنا اتبار کھو دیتے یہ اتبار بنانا بہت ضروری ہے اس کے لیے سر ہم لوگ ایچلی اگر دیکھا جائے نا تو ہمیں ہر شعبے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں مطلب ذاتی طور پر حافظ صاحب میں پانچ وقت کی نماز تو نہیں پڑھتا ہے کوشش تو کرتا ہوں لیکن میں عشاء کی نماز نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ لیکن وہ میں اتنی دل جمعی سے پڑھتا ہوں اور جب بھی میں نے اپنے رب سے کچھ مانگایا اس رب نے مجھے ضرور دیا ہے چاہے دیر سے دیا ہوں لیکن میرا اپنے رب پہ ایسا اعتقاد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تین لوگوں سے زکاعت شروع کی تھی میں کوئی امیر گھر کا بچہ نہیں ہوں سیلف میڈ ہوں لیکن میں نے تہیہ کیا کہ نہیں آیا مجھے زکاعت دینی چاہی ہے تو میں نے تین لوگوں سے شروع کی آج میں پچتر لوگوں کو دیتا ہوں ماشاءاللہ اور کمال جو میں جس بات کی میں جو لوگوں کو یہ بتانا جاتا ہوں آپ یقین کریں کہ فرسٹ رمضان سے ایک دن پہلے میں وہ سارے لوگوں کو ان کے گھروں میں جا جا کے دیتا ہوں اور میرے کو بڑا سکون ملتا اور ہر پہلی پہ میں مدرس کے بچوں کو آٹا دیتا ہوں تو مجھے بہت سکون میں سکون محسوس کرتا ہوں مجھے کسی کیس کی کوئی پروانی ہوتے ہیں سر یہ پہلی رمضان پاک کو میں دیکھ کے اور صبح جب سہری کو میں اٹھتا ہوں تو میں بڑا حشاغ حشاغ روزہ رکھتا ہوں پھر جو میرے بہن بھائی ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے قرآن پاک پڑھتا ہوں چار قرآن پاک میں رمضان پاک میں پڑھتا ہوں مشاء اللہ تو مجھے بہت خوشی ہوتی مزا آتا ہے اچھا جب فرس رمضان کو دیکھے میں نے خیال ہے کہ تین سے چار رمضان گزرتے ہیں جو میں نے دیا ہوتا ہے اللہ اس کا ڈبل مجھے واپس دے رہا ہے دشک یہ تو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو کہتا ہے پھڑا رہا ہے اور جب میں نے کہا یا اللہ تو اس نے کہا بانیت ہونا یہ آپ کا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کی نیت صاف ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں رب العزت برکتوں کا امبار لگا دیتا میں نے تو یہی دیکھا ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے امید ہے آپ کو بھی مزا آیا ہوگا میں نے بجی بہت مزا ہے تو لاسٹ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں پبلک کو میسیج میں نے صرف یہ ہی ہے کہ یار کوشش یہ کرو کہ اگر آپ کے ارد ارد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صفیت پوش ہے اور وہ آپ سے نہیں مانگے گا تو جو ہو سکے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں دے دیا کریں چونکہ اللہ اپنے انسانوں کی انسانوں کے کام آنے والے کیساتھ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے میں اگر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی حکیر ساتھ میں ہوں ٹوٹی پھوٹی بھی میرے سے جو خدمت ہوتی ہے تو میں نے دیکھا اللہ نے مجھے بڑے بڑے پلس سراتوں سے نکال دی ہے بالکل آسا تو ہو سکے تو اللہ کے انسان کے ساتھ اچھا کرو تینکیو بری مچ